اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ایک کنٹینئوس کریکٹر کو مختلف سینز میں کیسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں گے کیونکہ سٹوری بکس یا چینل کی ویڈیوز یا مختلف ریکوائرمنٹ کے لیے ایک ہی کریکٹر مختلف سیچویشنز میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے مختلف ایکشنز میں چاہیے ہوتا ہے جو کہ کسی طرح بھی مسئلہ سال نہیں ہو رہا تھا تو اس کا میں نے ایک سولوشن ڈونڈا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک ہی کریکٹر کے مختلف ایکشنز مختلف مومنٹس اے ایسے کریئٹ کریں گے اس کا پرونٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہی پرونٹ آپ کو مختلف کریکٹر کے لیے یوز کرنا ہوگا مثال کے طور پر بنگ میں ایک امیز کریئٹ کرتا ہوں میں ایک پاکستانی لڑکے کا ریفرنس شیٹ کریئٹ کرتا ہوں ریفرنس شیٹ کا ورڈ اپنے یوز کرنا ہے جس بھی کریکٹر کی آپ نے مختلف مومنٹس ایکشنز لینے ہیں آپ نے لکھنا ہے کریکٹر کا نام اور آگے ریفرنس شیٹ اور اس کی مومنٹس واکنگ ٹاکنگ سپیکنگ اور مختلف ایکشنز یہ میں نے لکھ دیا ہے جنریٹ کیا یہ ریفرنس شیٹ کریئٹ کر رہا ہے بنگ یہ مختلف ایکشنز میں ریفرنس شیٹ کریئٹ ہو گئی ہے اب ہم اس ایمیج کو لے جائیں گے کینوہ میں کینوہ میں ایک تھم نیل کی ہی بلینک شیٹ لے لیتا ہوں یہ بلینک شیٹ پہ بیک گراؤن کوئی کارٹونش ایمیج یا جو بھی ایمیج آپ چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ پہلے سیلیکٹ کر کے اس کو بیک گراؤن پہ سیٹ کر لیں گے اس طرح سے اس کے بعد اپنا وہ جو آپ نے بنگ میں ہم نے بنایا ہے ریفرنس شیٹ اس کو یہاں اپلوڈ کریں گے اب ہم نے یہ جو ریفرنس شیٹ اس کا یہاں سے یہ میجک ٹولز میں سے ایڈیٹ فوٹو کریں گے اور یہ بیک گراؤنڈ ریمووڈ کر لیں گے پھر ہم اس کو یہ کروپ کا بٹن دبائیں گے اور ان میں سے جو ایمیج چاہیے ہمیں اس کو کروپ کر کے سیٹ کر لیں گے اگر اس میں دوسرے ایمیج کی کوئی سائیڈ آ رہی ہے تو یہ ایڈیٹ فوٹو میں ہی میجک ریموور کا اپشن ہے اس پہ آپ پریس کر کے اس اسے کو بھی اڑا دیں گے تو یہ ایک آپ کا بیک گراؤنڈ بھی تیار ہو گیا اور کریکٹر بھی تیار ہو گیا اس کو آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ میں موف کر سکتے ہیں اسی طرح ہی آپ اس کے جو باقی ریفرنس ایمیجز ہیں جو اس کے ایکشنز ہیں اور جو مختلف کلوٹنگ سٹائلز ہیں وہ بھی اسی میتھر سے یہ کروپ کر کے ان کو مختلف بیک گراؤنڈ میں سیٹ کر سکتے ہیں مثلا میں ایک اور بیک گراؤنڈ شیٹ لے کر اس میں ہی ایک اور کریکٹر کروپ کر لیتا ہوں اور اس کو دوسرے بیک گراؤنڈ پہ سیٹ کر لیتا ہوں تو یہ ایک میتھرڈ ہے جس سے آپ ایک کونٹینیوس ایک ہی شکل کے کریکٹر کو جنریٹ بھی کر سکتے ہیں مختلف ایکشنز میں اور اس کو مختلف انوائرمنٹس میں سیٹ کر سکتے ہیں اور ملٹپل کریکٹرز آپ اپنی مرضی سے اسی طرح سے جنریٹ کر کے ان کو کسی بھی بیک گراؤنڈ پہ سیٹ کر کے اپنے پرپس کا کام لے سکتے ہیں آپ سیٹنگ میں بھی سیٹنگ سٹائلز میں لے سکتے ہیں رننگ سٹائلز میں سمائلنگ ایکسپریشنز مختلف ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ جو ایک ریفرنس شیٹ تیار ہوگی اسی میں ہی وہ ایک فیس ریپیٹ ہوگا آپ جب زبزوارت تیار کریں گے ریفرنس شیٹ تو اس میں تھوڑا بہت چینجز آ سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کے مسئلہ ہلو کیا ہوگا لائک کر دیں جیگہ شکریہ